نامدہو ونسلی علی رسولِ کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابلِ صد احترام صاحب زادہ مفتی محبو اللہ نوری صاحب مددہ اللہ علیہ مشایخِ ازام علماءِ کرام حاضرینِ محفل مجھے صاحب زادہ محبو اللہ نوری صاحب کا بے پناہ احترام ہے اور جانشینِ فقیع اعظم بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کی مسئلت پہ جب بیٹھتے ہیں تو اس کی عزت اور حرمت کو برقرار رکھتے ہیں تو میں تو محبو اللہ نوری صاحب کا احترام اور حضرت فقیع اعظم کی اور کوئی نامی کرامت ہو ان کا علم کی مقام تو مراہ وراہ وراہ ہے ساری دنیا نے ان کو فقیع اعظم مانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے لیکن میں اس بات پہ بہت خوش ہوتا ہوں میں نے پیرزادے بھی دیکھتے ہیں خان کا نشین بھی دیکھتے ہیں بہت لوگ دیکھتا ہوں میں وہی جو ان کی سادگی تھی اور وہی جو ان کا ایک فراست کا انداز تھا اور وہ نیکی اور تقوی وہ ان کی اولاد میں بھی اسی طرح ہے محبو اللہ نوری صاحب کے سابزادے میں نے جتنے دیکھتے ہیں جتنے مجھے ملے ہیں ساد کے ساد ایک سے ایک بڑھ کے نیک اور بڑی انکساری اور ایک ظلم میں برنہ وہ ہمارے دوست کہا کرتے تھے کہ وہ اس دور میں جس کو کوئی سزا دینی ہوتی ہو کہتے ہیں یہ سابزادہ بنا دیں اس کو تو یہ اپنے بڑوں کی وہ جو حلمی وراست ہے اس کو انہوں نے ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے میری دعا ہے الحمدللہ جب میں لازٹ ٹائم کوئی دو تین برس پہلے آیا تھا تو پرانی سی ہمارت تھی تو آج سو ماشاءاللہ یہ ایک یونیورسٹی کا نقشہ نکل آیا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی دیں میں ابھی جب یہاں پہ پہنچا ہوں بشیز پر تو بیٹھے ہوئے تھے اب آپ سے بات ہو رہی تھی تو میں نے آج صبح بھی بات کی کہ ہمارے جتنے مسائل اور جتنی برباتی اور جن معاملات میں ہم علج گئے ہیں اس وقت اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اس سے ہم نے نکلنا ہے اور دین اسلام کی تباہی دشمن تو دنیا ہے اسلام کے دشمن اسلام کے دشمنوں سے اتنا نقصان دین کا نہیں ہو رہا جتنا دین کے بظاہر دوستوں سے اس وقت نقصان ہو رہا ملت کو ایسے معاملات میں ہو جا دیا ہے زندگی موت کا مصطبہ بن گیا ایک دھڑا کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے سینا ابو طالب مسلمان تھے دوسرا دھڑا ہے وہ کہتا ہے مسلمان نہیں تھے ایک دھڑا کہتا ہے سینا عبدالقاد جلانی کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے دوسرا کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے قدم اولیاء کا نہیں ہے مجھے تو میرے پیر کا قدم ہے یہ بحثیں ہو رہی ہیں یہ قوم کو ترقی کا راستہ بتایا جا رہا ہے اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہماری غیر مشروع محبت اور لا مہدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرو گے تو بچو گے اس سے ہٹو گے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کسی کے اگر کسی بزرگ نے کوئی تحریح غلط لکھ دی ہے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں میں کہا خدا کے لئے بدلو اس بات کو اگر کسی بزرگ سے غلطی ہو گئی ہے ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے نا نعوذ باللہ من ظالک کہ جی جو تھا شیطان اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بطو کی تعریف باقی غرانیک علماء بیٹھے ان کو پتا ہوگا اس کو جو اسلام کے دشمنوں نے جو استعمال کیا ہے نعوذ باللہ من ظالک میں آپ کو بتا نہیں سکتا باقی تو چھوڑیں پاکستان کا ایک سابق چیپ جسس تھا بدبخت منیر اس کا نام تھا اس نے ایسی بکواس اس سے کیا کہ میں آپ کے سامنے دورا بھی نہیں سکتا اور بات کیا ہوئی بھی مارے بزرگوں نے لکھا ہے مجھے ایک دن ایک سامنے کہا فلانا ایک بڑے بزرگ کا نام لیا میں نے کہا میں نہیں اس کو مانتا مجھے بزرگ کی عزت بچانی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بچانی ہے تو ایک تو بات یہ ذہن میں رکھ لو کوئی پیل کوئی بڑے سے بڑا بزرگ کوئی بڑے سے بڑا بلی اللہ ہو اگر اس کی بات ایک طرف ہے دوسری طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ہم سرکار کے ساتھ ہی ہیں یہ کرو گے تو بچو گے اس وقت یہ صورتحال ہے آپ دیکھیں نا کبھی یہ آپ نے بات سنی تھی چاہے دوسرے عقائد کے لوگ نہیں ہوں میں تو ساری کانفرنسوں میں بڑی بڑی کانفرنسوں میں جاتا رہا ہوں ختم رموت کانفرنس میں مقدمیں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لڑے اور رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ایسی لوہیں کی دیوار بنا دی ہی اپنے دور میں جس کو کوئی ساتھ نہیں کر سکتا اس کو پاہ نہیں کوئی کر سکتا اب تو وہ کیا لولے لگڑے لپاڑے لوگ آگئے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ناموس سے رسالت کی جنگ کل لوگوں نے لڑی تھی کم لڑی تھی کیسے لڑی تھی پتہ ہی نہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس کے مقدمہ سولہ سولہ دن بغیر سوئے ہوئے میں نے لڑی یہ جانگ سولہ سولہ دن مسلسل کھانا نہیں کھاتے رہے ہم ہم کہتے ہیں اگر ہم آر گئے میں اپنے شاگردوں سے کہتا تھا کہ ہم سو گئے اس ملت کی قسمت سو جائے میں تمہیں سارے دنیا کے کھانے کھلاوں گا جزرہ ہم کامیاب ہو جائے آزلی لوگوں کو پتہ جاتے ہیں مقدمہ آر کے آ جاتے ہیں پھر آ کے وہ جو ہوتی ہیں نا کمزور عورتیں ان کی طرف آنسوبہ آنا شروع کر دیتے ہیں اوہی ساڑی دے گالی نہیں کسے نے سونی اوہ جی عدالت میں ہماری جو کسی نے بات نہیں سنی کیسے نہیں سنے گا کوئی کمال ہے تم سلاودین ایوبی کے وارث ہو تم سلطان محمود غدری کے وارث ہو تم محمد بن قاسم کے وارث ہو تمہاری بات کوئی کیسے نہیں سنے گا مجھے روک کے دکھائے کوئی آپ کے اندر وہ ایمانی قوت وہ جرت وہ استقامت ہونی چاہیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم جہاں جائیں لوگوں پہ وہ جلال فروقی ہمارا دور سے پتا ہونا چاہیے وہ شیطان باگ جاتا ہے اس راستے میں نہیں آتا جس میں فروق اعظم آ رہے ہوں دور سے ہی دوڑنگ آ دیتا ہے اور یہاں اس میں بحث ہو رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نعوذ باللہ ابھی میں نے اپنے ان بچوں کو کہا میں نے کہا کہ نتک مصطفیٰ وہ یہ خدا ہے نتک مصطفیٰ وہ یہ خدا ہے اس میں کیسے کوئی دخل دے سکتا کیسی بات کر رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا جاتا تھا ان کو بھول جاتا تھا پتہ نہیں ہوتا تھا میں نے کتنی رکھاتے پڑی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اپنے آنے والے ہر عمدی کا پتہ ہے ہر عمدی کا شجر لے تو پتہ ہے کیسی بات کرتے ہو میں اس وقت پچھلے ہفتے میں مدینہ منورہ میں تھا میں باہر نکلا تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے ہمارے جیسے غلاموں کی کیا آلت ہوتی ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ مدینہ سے سب زیادہ سب کو بڑا شوق ہے اور شاعر بھی باکمال ہے مدینہ سے ہمارا کافلہ چلنے کا وقت آیا الہی کافلہ چلنے میں کچھ تاخیر ہو جائے یا کافلتی زیدی اجلک امام عبدالزہ کہتے ہیں یا کافلتی زیدی اجلک رحم برحسرت تشن لبک مراجیرہ لر دھرک دھرک تیبہ سے ابھی نہ سنا جا وہ تیبہ کی مند تو میں باہر نکلا تو عبدیدہ تھا تو انہوں نے کہا کہ غازی صاحب کہلے غازی صاحب کوئی خاص بات میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں چیخیں مار مار کے کہوں لوگوں حضور زندہ ہیں اللہ کی قسم حضور زندہ ہیں خدا کی قسم حضور زندہ ہیں تو تم کیسے کہتے ہیں میں نے ان کو بات سنائی نعوذ باللہ من ظالک کوئی یہ نہ دل میں خیال کرے کہ شاید میں کوئی بڑا نیک آدمی میں کوئی بلایت کا قصہ سنانے لگا ہوں میں تو ولیوں کی جو خاک پا ہے وہ جو دھول اٹھتی ہے ان کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتا کبھی سوچا ہی نہیں بڑے عوضے دنیاوی رہے ہیں لیکن جو مزہ دین کے معاملے میں ہیں وہ کہیں نہیں میرے ایک دوست ہے سپریم کورٹ کے ریٹائر جائے وہ ایک آت دفعہ گھا رہا ہے تو انہوں نے کہا جی کتر ہے انہوں نے کہا جی چیلنج پر پروگرام کرنے گئے دوسری دفعہ انہوں نے کہا جی وہ شہر سے باہر ان کا لیکچر تھا وہ کہا ہے تیسیدہ پھر آئے انہوں نے کہا جی وہ تو ملک سے باہر گئے ہیں کانفرنس میں میں جب آپس آیا تھا مجھے آگ کہتے ہیں مجھ سے بڑے ہیں عمر میں مجھے اندھے نہیں ہے کوئی شرافت ہے یار کی تو ایسا عمر دے اپنے گالج مسئیبت پائی کے لیے یا در کدی اور در میں نے کہا سر میں آپ کو بات بتاؤں وہ جو پہلی زندگی تھی نا ججی کی تھی افسری کی تھی وہ ساری رائے گاہ ہیں اصل زندگی یہی ہے ہاں جی کیا جی پی پی میں ابھی کہہ رہا تھا ذکرِ سرکار خیر آہا ذکرِ سرکار خیر ذکرِ سرکار نورن علا نور ہے آدمی یادِ خیر البشر میں رہے اور ہو تصور میں حسنِ دیارِ نبی سبز گمبت کا جلوہ نظر میں رہے بااصل بات یہ ذکر سرکار کا میں نے کہا سارا آپ ایسے کریں کہ جمعہ ایک لگا میں جاتا ہوں جا کے لیکچر تو میں نے کہا وہاں محفیس بھی اللہ ساب زیادہ ساب نبی اس ڈیوٹی میں ان کا بھی حصہ ہے انہوں نے بھی مجھے اس بات پر قائل کیا کہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے جاری رکھیں بہت بڑا استماع ہوتا ہے لاہور کا تو میں نے کہا جی آپ جمعہ پڑے ایک دن وہ آئے تشریف آئے جمعہ پڑا جمعہ کے بعد وہ کہا جی دو لائلہ بنا لائلہ جی ملنے کے لئے وہ ایک لائلہ ادھر سے ایک ادھر سے لڑکے کھڑے ہوئے وہ کہا جلدی کریں جلدی کریں ملے ہی ہو واپس ہوئے تو مجھے کہتے ہیں یار گال سوڑ ساری عمر جاج رہے ہیں سارے دے اپنے ملازم نہیں کہتے ہیں آخری سی چمیں اتھے دے سینکڑے لوگ آپ کے پاؤں کی طرف بھاگتے ہیں آپ روکتے ہیں میں نے کہا جی دین میں جو عزت ہے اللہ نے رکھی ہے اللہ اور رسول کی غلامی میں جو عزت ہے وہ کسی عوضے میں بات ہی الانگ ہے اب ہم کس دور میں ہیں دو پیسے کا سکولر اٹھتا ہے اور وہ ٹیگی پہ بیٹھ کے اتراز کرتا ہے میں نے پروگرام کیا اور میں نے کہا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام ایک سے بڑھ کے نبی کی فضیلت اللہ کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد سارے انبیاء اکرام کوئی بڑے سے بڑا امام ہو کسی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کے بعد انبیاء کا مقابل تو میں نے کہا کہ سارے انبیاء ایک لاکھ انبیاء اکرام کے فضائل ان کے اصاف ان کے موجزات سارے ملائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مجتمع اس نے یوسف دمہیسہ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہما دارت تو تنہا داری اس نے فتہ کھڑا کر دیا اس نے کہا جی سارے انبیاء کے جو خسائل ہے وہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آگئے یہ کیسی بات کر دیا جی فلانہ ہے یہ یہ دور ہم اس دور زوال سے گزر رہے میں نے جواب دیا اس جاہل کو میں کہا تم نے تاریخ ہی نہیں پڑی تمہیں پتہ ہی نہیں جی حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا تھا میں کہا جو سرکار کے اولیاء نے آپ کی امت کے اولیاء نے مردوں کو زندہ کر دیا یہ کیا بات تم کر رہے ہیں اور مردے کو زندہ کرنا یقیناً ایک بہت بڑی بات ہوگی اور سرکار نے تو بے جان چیزیں جو بظاہر ہیں ان سے بھی کلام کر لیا ان سے بھی زبان نکلوا دی اس نے ان آنا کا واقعہ تمہیں نہیں پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک حیات بخش ہے آپ جس ہے کو آپ کے قدم پاک کو بوسا دے لے جبل اہد اس میں جان پڑ جاتی ہے وہ گفت کو شروع کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت شروع کرتے آپ خود فرمائیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے حضور کو نظر آ رہا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اس اہد کو بھی پتا ہے جس نے بھئی کمال نہیں ہے آپ روز سنتے ہیں یافور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے تھے کہ جاؤ بھلال کو بلا کے لہو جاتا تھا بلا کے آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک ہم اسی طرح کا جو دوسرا جانور ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو یافور کو ہم کہتے ہیں یافور مبارک ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقتص پائے اقتص جس کو چیز کو چھو جائے اس میں حیات پیدا ہو جاتی ہے درخت آپ سے کلام کرتے پرنچین کلام کرتے پتہ ہی نہیں اس دور میں یہ بیسیں ہم نے شروع کی ہوئی ہیں تو دوستو یہ جو خانکہ ہے یہ جو درگاہ ہے اس کی ایک خوبی یہ ہے حضرت کا تو دیکھیں مقام وراول ورا ہے میں اس دفعہ ہم نے جو حضرت کے بارے میں پروگرام کیا اس میں یہ پہلی مرتبہ میری توجہ دلائی آزم نوری صاحب پتہ نہیں آئے ہوئے کہ نہیں آزم پروفیسر آزم نوری انہوں نے میری توجہ دلائی انہوں نے کہا یہ دیکھیں پیر محمد کرم شاہ علامہ عبداللہ علیہ علامہ عبداللہ عزار بھی حضرت جو تھے عام سعید قاسمی صاحب علامہ شیخ القرآن جو تھے غلام علی اکار بھی اور کئی بڑے بڑے علماء جو تھے وہ انہوں نے ان کی طرف بعض فتاوہ بھیجے ہیں کہ مہاری اس میں رعنمائی فرمائیں اتنی بڑی علمی شخص یہ تو پیغام کیا تھا میں نے تو ان کو دیکھا ہے ان کے ساتھ دو مرتبہ مجھے تقریح کرنے کا موقع بھی ملا ہے میں نے وہ لطیفہ بھی سنایا اپنے دوستوں کو کہ وہ لہر میں تھی اور ہمارا ایک دوست ہے وہ سگرٹ پیتا تھا میں نام نہیں لے رہا سابزا صاحب کو بتا ہے تو وہ جلسہ جو تھا وہ ختم ہو آنا تو لوگ ہاتھ ملا رہے تھے تو جب اندر جا کے کھانا کھانے لگے وہ حضرت صاحب کہتے ہیں اکڑے خبیص نے میرے آتشوں میں سگرٹ دی بہو آ رہی ہے تو میں نے اپنے اس دوست کی طرف دیکھا میں آگیا دسان کر وہ لوگ تھے بھائی یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سچی بات ہے مجھے تو توقع نہیں تھی میں نے تو کہا کہ مجھے اسلام کو پھر ایک تقریم میں جانا تھا تو میں نے اس لیے زور کا ٹائم مان لیا کہ اچھا میں زور کے وقت آجا ہوں گا تو زور کے وقت میں اتنے لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ فیضان ہیں یہ ان بزرگوں کا فیضان ہیں ان کا پیغام کیا تھا کہ اپنی محبتوں چاہتوں کا مرکز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالو اب ہم کہتے نہیں ہیں کہتے ہم یہی ہیں سب پڑھتے ہیں لَا يُبْنُ عَدُكُمْ حَدَّقُونَ حَبَّلَيْهِ مِمْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عجبائی روز پڑھتے ہیں عملی طور پر لا شعوری طور پر وہ کہتے ہیں ہمارے حضرت نے یہ فرمایا بھئی اگر حضرت نے کتاب میں غلطی لکھ دیا ہے ان سے ہو گئی تساؤل ہو گیا تغافل ہو گیا کوئی تو اس کو بدل دیں اس پر ڈیٹھے ہوئے نہیں ہمارے حضرت نے لکھا ہے میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ کے بزرگوں نے لائے کتاب میرے پاس انہوں نے کہا یہ وہ ایسے کرنی پہ بڑی طور پر دس کتاب ہے ہمارے پیر صاحب چھاپی پکڑی میں نے دیکھا پہلی صفحہ کھولا تو وہاں لکھا ہوا نعوذب اللہ کہ جی سیدنا ویسے کرنی تشریف لائے سیدہ پاک ام المومنی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے جو تھا وہ کا سرکار یہاں پہ نہیں ہے چلے گئے سرکار مدینہ سلزم آئے آپ نے کہا بڑی خوشبو آ رہی ہے گھر میں کیا بات ہے انہوں نے کہا ایک آیا تھا جو تھا ملنگ کوئی مذوب سا وہ آپ کا پوچھنے کے لیے آیا تھا تو ہم نے بتایا کہ سرکار نہیں ہیں تو انہوں نے کہا میرا سلام عرض کرنا اور میری والدہ بیمارے میں واپس جا رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ وہ تو میرا دوست اویسے کرنی ہی تھا اور آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیشہ تم نے اس کو دیکھا اویس کرنی کو تو انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا اس کو دیکھا زیارت کی تم بخشی گئی اور میں نے تمہیں دیکھا ناؤزو بلا گئے میری زبانی اجازت دیکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِرَاجُ میں نے کہا جا کے پیر صاحب کو بتاؤ یہ کیا گستاقی لکھی ہوئی ہے یہ کیا گھٹیا بات ہے نکالو اس کو اپنی کتاب میں انہیں جی لاؤ جی ساڑھے سرکار نے لکھی ہے سرکار نے لکھی تھی سرکار کی بات ہے غیر مشروط محبت اور لا محدود فداری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے خاجہ نظام پاک نظام دین محبوب الہی کیا لکھا آپ نے آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے کم تر سب سے کم تر درجے کے صحابی باشی افشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ عاشقوں کے امام ہے امت میں وہ ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے کرنی کی ساری محبتیں ساری چاہتے ایک طرف لیکن وہ جو ایک لمحہ چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے امان کی آنکھوں سے باشی افشی نے اس کا مقابلہ وہ ایسے نہیں کی ساری محبتیں نہیں کر سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریشنل تھا اس نے کتاب لکھی انگریزی میں بھی یا اردو بھی کہ ہمارے علامہ صاحب انگریزی میں میرا تعارف کرا جاتے ہیں میرے در ایسے ہی در گیا ایڈی انگریزی بول دیتا ہے ان میں کے وہ اتنی سی چھوٹی سی کتاب ہے بڑی مزہدار لیکن اس کا ایک فکر آپ سنیں کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جس کسی بلند بخت نے اس من مہن کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈال لیں اس کے زندگی بھر کے پاپ جھڑ گئے امیہ کے صحابی کی ڈیفینیشن ایسی کمال کی ہے وہ ایمان کی آنکھ سے جس نے چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا نماز نہیں پڑی یہ بیٹھے ہوئے علامہ صاحب بہت عالم آدمی نماز بھی نہیں پڑی کوئی روزہ بھی کوئی نہیں لکھا آج بھی کوئی نہیں کیا دو منٹ بعد شہادت ہوگی تو وہ جندت میں چلا گیا صحابی بن گیا چہرہ مصطفیٰ کی یہ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں برکتوں والے لوگ ہیں امام ترمزی جو حدیث شریف کا مجبوع ہے تردی کا عجیب بات میں نے پڑی دی امام تردی کے بارے میں یہ حکیم بھی تھیلا میں تو ان کے مزار پر بھی گیا ہوں تو امام ترزی رامت اللہ علیہ اپنے حکمت کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے مجھے کئی لطیفہ یاد آ رہے ہیں لیکن یہاں میں بیان نہیں کر سکتا جہاں میں جائے تھا اس دور کے تو حکیم ترمزی خوبصورت آدمی تھے بڑے وجی تھے بڑے خوبصورت آدمی تو ایک خاتون آگی اس زمانے کی بڑی حسینہ وہ دیکھا امام ترمزی کو حسن تھا فریبتہ ہو گئی اس نے کہا میں تو آپ سے ملاقات چاہتی ہوں تلائی میں فلان امام ترمزی نے جو ہی اس کی طرف دیکھا تو رونا شروع کر دیا اتنا روئے کپ کپی تاری ہوگی وہ ڈر گئی وہ بھاگ گئے اس نے کہا یہ ماری نہ جائے کہ اس سے خوف لن وہ بھاگ گئے بڑے ہو گئے اسی سال کے قریب عمر ہوئی ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو دل میں خیال آیا کہ وہ اس کا حسن یاد آیا تو کہا اچھا اس وقت اگر اسے ملاقات کاری لیتے تو اللہ رحموں کریم کونہ حسن بھی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا ترمزی اس وقت تم جو مرضی کرتے تم اس عورت کی طرف غلط نگاہ نہیں ڈال سکتے تھے اب تمہیں اس لیے خیال آیا کہ وہ دور اسی سال پہلے کا میرے دور سے قریب تھا اب دور ہو گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فضا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہو حضور سے ہم نسبت والے لوگ ہیں اس نسبت کا پتا سیڑھے تین فٹ نیچے جائیں گے پتا چل جائے گا اور جس کی نسبت ہوگی اس لیے میں روز کہتا ہوں بدبخت لوگ ان دنوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے یہ ماہ مبارک تھا صدیق اکبر کی قربانیاں سب صحابہ کی قربانیاں ملا کے بھی صدیق اکبر جدی قربانی کسی نہیں اس لیے کہ اللہ کے محبوسن بھی فرما دیا میں نے سب لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا صدیق اکبر کا اللہ قیامت میں دے گا جس کو رب پوچھے جبریل امین حاضر ہو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے صدیق سے پوچھے ہمارے ساتھ راضی ہے اے خوش ہے میرے لار ویسے تو سارے صحابہ رضی اللہ عنو وردو عنو رب ان سے راضی وہ ان سے راضی صحابہ اکرام کی شان پاک میں جو گشتاخی کرے اس کا ایمان رہی نہیں سکتا لیکن پھر سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی امام باکر علیہ السلام پہ آج ہی میں نے پروگرام کیا ہے انہوں نے فرمایا جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کی شان پاک کے خلاف کوئی فکرہ کہتا ہے اس کا حدیث سے سنت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں دین اسلام سے اس کا تعلق قتم ہو گیا صحابہ اکرام سے ہمیں ان کی عقیدت محبت ہے پچھلا مہینہ ان کے مثال کا تھا اب شروع ہو گیا رجب شروع ہو گیا اور رجب کیا ہے صدیق اکبر نے نہیں جس دور میں صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول باسقوال نے لکھا سب کچھ لیا کے طبوب میں صدیق اکبر کیا کیا لائے ہو آپ نے سنے ہوئے وہ سارے واقت میں اشارہ کر رہا ہوں یا رسول اللہ سب کچھ لیا گھر کیا چھوڑا ہے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے ان کو پتا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر پر نگاہ اپنے غلاموں پر رہتی ہے آج بھی تو میں جو آپ کو واقعہ سوئے نہیں لگا میں نکلا حضرت صاحب کربہن پاک میں بیٹھا ہوا تھا ایسے ہم تو کمزور سے لوگ ہیں نا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ابھی ایک ہٹے بعد ہم رخصت ہو رہے ہیں آپ کے شہر پاک سے یا رسول اللہ راضی ہو جانا نراز نہ ہو کوئی کتا ہی غلطی ہو جاتی ہے ہم سے عدم نہیں ہو سکتا مدینہ پاک معاف کر دینا بس میں معافی مانگنے ہوں اور اگلی بات میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ کیسے پتا چلے کہ میری آذری قبول ہو گئی ہے مجھے کوئی سرٹیفکیٹ کوئی نشانی کچھ تو دے دے ایسی یہ بھی کہنا نہیں چاہیے لیکن آپ کو پتا ہے نا اس وقت ہوش گم ہو جاتے ہیں کچھ پتا نہیں ہوتا اپنے معاملات کا تو وہ میں نے کہا جی بس مجھے کوئی سرٹیفکیٹ تو ایک ڈاکٹر صاحب لاہور کے بیٹھے ہوئے تھے سرجل میرے ساتھ ایسے کسی پہ اور میں ہمیشہ قدمین پاک میں بیٹھتا ہوں میں کہیں اور نہیں جاتا مجھے نبی شریف پہ گیا کبھی ورنہ قدمین پاک میں ایکزیکٹ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک اجوہ کھجور کا ایک ڈبا پکڑا ہوا تھا تو وہ آکے کہتا ہے کہ ڈاکٹ صاحب ان کو جانتا تھا کہتا ہے ڈاکٹ صاحب ادھا ڈبا تفیل ہے لہو تو ادھا اجاج صاحب مغازی صاحب نے دے دیو تو میری عجیب کیفیت ہو گئی وہ چلا گیا تو ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ دو ہمیں لفافے لائے پولی تھیل کے چونکہ وہ پلاسٹک کا ڈبا ہوتا ہے تو کہہ لگے ہم آدھا آدھا کر لیں گے ہمیں لفافہ اضافیل آ دیں کہتا ہے میں لے آتا ہوں تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا تو پانچ منٹ بعد میں میں نے کہا یارس اللہ ادھا ڈبا دیتا ہے جو میں نے پورا ہی دے دیو میں با وضو خال خدا بے بیٹھ کے آپ سے عرض کر رہا ہوں پندرہ منٹ پا وہ بندہ آیا تو اسے لفافے پکڑے ہوئے تھے دو کہتا جی یہ لیں تو ڈاکٹ صاحب کہتے نہیں نہیں یار ہے غائی صاحب پورے ڈبا دے دے دیں ڈبا نہیں کھولا دے دو غائی صاحب تو میں تو ادھر دی توجہ میں نے کہا سرکار بس مجھے سمجھ آ گئی ہے بڑی کرنوازی حضور زندہ ہے حضور سنتے ہیں حضور جانتے ہیں ان کی نگاہ پاک میں بس ہے ہم ان کی نگاہ میں آ جائیں یہ اتنی بڑی دنیا کی دولت ہے میں مہا اس طفح میرے ساتھ یہ نوجوان میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ میرے ساتھ ہے عرم شیف میں میرے شاکر ساتھ ہے تو ہم جب وہ توافع کعبہ کر رہے تھے یا صفحہ مروا تو میں بیچ میں کسی کسی چکر میں پڑڑا ہوتا تھا تو اس نے مجھے ابھی بتایا کہتا ہے میں نے ریکارڈ کر لیا میں نے کہا یار جان دے میں کہتا تھا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض تیری سما تیرے عرض تیری سما تیرے بندے تیرے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو کائنات میں کوئی نہیں تیرے سوا میرا تو کائنات میں کوئی نہیں تیرے سوا عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا سب کچھ آپ کا احسر کا یہ دنیا یہ جہان یہ کائناتیں یہ جنت آپ کی ہیں جس کو چاہیں جنت اتا کر دیں ایسے دنیا کہتے ہیں کہ سال ربیہ دس میر ربیہ کی چاہید ہے تنہ جس کو جو چاہیں اتا کر دیں جس وقت چاہیں اتا کر دیں یہ کلیاں پھول گنچے رنگ و بو موجے سوا کیا ہے نبی کے حسن کی خیرات ہے اس کے سوا کیا ہے سب کچھ حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی نسبت جو ہے وہ سرکار مدینہ اس دور میں بڑے فتنے ہیں آپ کو ہٹا دیں گے اپنے راستے سے دوستو یہ تقریریں یہ محافلے لات اس سارے کا مقصد کیا ہونا چاہیے ہماری غلامی ہماری نسبت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہمیں کام آنی ہے یہ کام آئے گی تو پھر جس کو اس دن میں کانفرنس میں گیا ہوا تھا آپ کو دلچسپ بات سناوں میں ہانگ کان گیا تھا جی انٹرنیشنل کانفرنس صیرت کانفرنس تھی تو سارے ملکوں کے سفیر بھی آئے ہوئے تھے امریکن سفیر بھی بیٹھے ہوئے تھے مجھے انہوں نے ٹاپک بڑا مشکل دے دیا وہاں کے لوگوں نے انہوں نے کہا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت ایک فرض ایک کرز یہ موضوع تھا اب آپ کو پتا ہے غیر مسلم بھی بیٹھے ہوں اور وہاں پہ ناموز رسالت کا جو معاملہ یہ ایک فرض ایک کرز تو میں نے شروع یہاں سے کیا میں نے کہا امریکن امبیسٹر کو مخاطب کرتے میں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حلمت کی حفاظت ہم کلمنگوں مسلمانوں پہ فرض ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام کرنا آپ پہ کرز ہے میں کہا تم میرے سرکار کے مقروض ہو ساری قائلہ آپ کے لوگ اب وہ بڑا حرار ہوا پہلے اس نے مسکر آیا میری طرف دیکھ کے میں نے کہا خاص طور پر تمہیں کہہ رہا ہوں میں نے کہا مجھے بتاؤ انیس سو ساٹھ تک امریکہ کی بسوں میں ٹرینوں میں کلبوں میں لکھا ہوتا تھا بلیکس اینڈ ڈاگز آر نٹ الاؤنڈ کالا اور کتہ اس میں داخل ہی ہو سکتے یہ گوروں کے لئے میں نے کہا انیس سو ساٹھ تھا کالا اور کتہ برابر تھے تو میں نے کہا یہ کیا ہوا انیس سو پچانوے آ گیا تو ایک کالا جو امریکہ کا صدر بن گیا ہے کبھی سوچا تم نے یہ امریکہ کا صدر کیسے اوبامہ حسین بن گیا تو وہ حیرت میں جیسے ہوتا ہے بندے کے لئے یہ نئی بات ہوتی میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے سوہ چودہ صدیاں پہلے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع عرفات کا میدان نے کھڑے ہو کے کہا تھا کسی گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں کسی عربی کو عجبی پہ کوئی فضیلت نہیں کسی عجبی کو عربی پہ کوئی اللہ بے تقوی میں نے کہا اس وقت یہ رنگوں نسل کے بتیوں تھے وہ سارے سرکارِ مدین اپنے پاؤں تلے رون دی ہے کہا بلال کدھا ہے بلال یا رسول اللہ حاضر ہوں چڑھ جا کعبے کی دیوار کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جا اللہ کی توہیت کا علاقہ کر دے سارے عرب کے بڑے بڑے سردار میں نے کہا وہ جو فضا میں وہ جو فضا میں آوازِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نتکِ مصطفیٰ سے جو الفاظ نکلے تھے ان کو زوال نہیں ہے حضور کی کسی شیعہ کو جس کو نصبت ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فنا نہیں ہے بکا ہے آج بھی تم دیکھتے نہیں موہم مبارک میں نے اوریجنل دیکھا ہے سید زادے سے مدینہ منورت صاحب صاحب نے دیکھی ہو اتنا سا انہوں نے مجھے بتایا جی یہ موہم مبارک تھا اب تین جگہ پر اتنی تھی بڑی جلتے ہیں ان کے گھر میں موجود ہیں آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں یہ بڑھتی رہتی ہیں اور ربی الابل آتا ہے تو پھر ہم اس کو چھوٹا کر کے دوسرے میں لگا دیتے ہیں حضور کی کسی شیعہ کو فنا نہیں ہے آپ کو لیٹس بات جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر لوگ یہ ہیں وہاں پہ حلہ بول دیں گے ہمارے ایک دوست کہے کدھر ہے دردش پیٹھا ہوا کدھر بیٹھا ہے صاجت کدھر ہے ابھی یہی تھا غائب ہو گیا یہ میرے ساتھ بچہ آیا ہوا ہے اللہ اس کو سلامت رکھے ایک صاحب جنہوں نے یہ کتاب وہ یہ سبز جس نے پڑھی اٹھو ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے شاید آپ حضرات کو پتا ہو صاحب حضرات صاحب کو ضرور پتا ہو جس تجوہ مدینہ یہ کوئی چودہ کوئی سفر کی کتاب ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مدینہ منورہ کی تاریخ اور جگہوں کے بارے اس سے بہتر عمیتہ کتاب نہیں لکھی جس تجوہ مدینہ عبدالعمید صاحب کی کتاب ہے قادری کی اور وہ پچھلے ساٹھ برس سے وہیں سعودیہ میں ہیں اور بڑے عالی منصب پہ فائز ہے آپ تو بہت بزرگ ہو گئے میں ان سے ملنے کے لیے گیا پچھلے سال پاکستان آئے ہوئے تھے پیر جی نعیم شاہ صاحب یہ بیٹھیں میرے ساتھ باتوں باتوں میں میں نے انہیں کہا کہ کوئی بات ہو رہی تھی ایک خاص جگہ کی میں نے کہا وہ آپ نے دیکھی ہے کلیو ہے تو میں نے کہا اگر وہ درخت وہاں پہ موجود ہے تو آپ وہاں سے گئے بھی تھے زیارت کرنے کے لیے تو اس کا چھوٹا موٹا ٹکڑا آپ لے آتے کہ لے کہ وہ تو اتفاق سے آپ نے بڑی بھرک کا ہے میرے پاس اتنا سا ہے میں نے کہا وہ مجھے آپ دے دے وہ اندر گئے انہوں نے لاکے مجھے وہ ایک شیشی میں بند کر کے دے دیا چند دن بعد میرا ایک بہت شگرد ہے وہ آیا بہت پریشان تھا میں نے کہا کیا بات ہے دعا کریں مشیرہ جو ہے وہ شوکت خانم میں ان کو ایڈمیٹ کر آیا ہے اور وہ چھے ہفتے کا ٹائم دیا کینسر ہے اس کو باڈی میں پانچ جگہ پہ تو اس کا آپریشن ہون ہے ہم بڑے پریشان ہیں یہ وہ میں نے پیر جی ناہم شاہ سے کہا پیر جی انہوں نے لکڑی دا ٹکڑا انہ کی جنہوں نے دے دیو انہوں میں نے کہا یہ لے جائیں اس کو دھگو کے پانی میں پلائیں اس جگہ پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں وضو فرمایا تھا میں نے کہا یہ پلائیں پلائیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں پیر جی سمطان ملیر یہاں بیٹھا ہے یہ سارے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں کوئی تقریباً تین افعے بعد آیا تو مٹھائیگا ٹوکرا پکڑا ہوا تھا جمعے والے دن بڑا خوش تھا میں نے سمجھا بچہ انتہانمان دیا ہوگا پاس ہوگا میں نے کہا خیر ہے بڑا خوش نظر آجا کہندہ سرکار موجزہ ہوگیا کمال ہوگیا میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے کہ وہ پانی پلائیا تھا دوبارہ ان کے ٹیسٹ ہونے تھے آپریشن سے پہلے انہوں نے ٹیسٹ کیا انہوں نے کہا تو اس کو تو کینسر ہے ہی نہیں میں نے ان سب کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شے کو فنا نہیں ہے اس کے بعد میں نے اس نوجوان کو یہ جو بھی کھڑا ہوا تھا یہ ٹوپی والا یہ وہاں تھا مکہ مکرمہ میں رہتا تھا میں نے اسے کہا بیٹا رات کے وقت آپ نے جا کے ڈاکہ مار رہا ہے آپ کی ڈیوٹی لگا رہا ہے آپ وہاں پہنچیں فلان جگہ پہ آپ جائیں گے وہاں سے جا کے آپ نے وہ لے کے آنی ہے چیز سپیشل یہ وہاں پہ گیا اور دیکھ کے حیران ہو گیا کہ وہاں پہ بچھو کے بڑے بڑے اس کی حفاظت کر رہے اس جگہ کے اس نے جا کے وہاں نفل پڑے دوں پڑھ کے بابوزو ہو کے اس نے وہ ٹینیا تھوڑی ان بچھوڑے سے کچھ ہی نہیں کہا وہ لڑے ہی نہیں یہ وہاں سے لکھڑیاں اچھ لے آیا یہ لایا ہے میں نے جو ہمارا دوست کوئی عزیز کوئی بیمار تھا میرا خود بیٹا جو تھا اس کو کہا ہوا تھا بڑا سی رسود کا آپریشن تھا ہم میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ تین ماہ میں میں تیس سال جتاں گوڑا ہو گیا ایک دم اس غم سے بٹے آپریشن ہونا تھا میں نے کہا اللہ کا نام لے کے یہ پلائیں گے ہم نے پلانا شروع کیا جس جس کو دیا سارے شباہیاب ہو گئے اور میں نے کہا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شہ کو فنا نہیں ہے تو میں نے ان کو کہا سرکار نے جو کچھ فرما دیا اب آپ کو پتا ہے لیٹس ریسرچ جو ہو رہی ہے فرانس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جت الودا جو اس کو ریکارڈ کر لیا اب تو ہم شاید نہ وہ دیکھ سکے یا اللہ کرے ہماری زندگیوں میں آئے بقیادہ ٹیلی وین پہ آپ کا خطبہ آپ دیکھ لیں گے کسی دن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی صاف نہیں ہو رہا آوازیں اور بھی ہیں کیونکہ رش ہو گا نا وہاں پہ تو ہوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات موجود ہیں وہ ریکارڈ ہو جانے ہیں کسی دن ہو رہے ہیں وہ کسی شیئے کو جس کو نسبت مصطفیٰ ہو گئی اس کو فلا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہید کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ شہید جو ہے وہ کیا ہے وہ کھاتے پیتے ہیں جنت کے میرے کھاتے ہیں شہید کس لیے شہید ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کیوں زندہ ہیں وہ کہتے ہیں غوث پاک فلان جگہ آئے تھے انہوں نے آکھے ہماری مدد کر دی وہ سن پیسٹھ میں جو لباس والے آگے تھے ہماری مدد کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی جو عاشق عویس کرنی آدمی زندہ ہے عویسی نسبت والے لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں سب کچھ ملتا ہے ایک واقعہ سادہ سا یاد آگیا آپ کو سورا دوں ایمان افروز مجھے نہیں پتا ٹائم قریب ہوگا مجھے بتا دیں نا بھائی ازان کتنی دے رہے دس مئی بیٹے لو جی یہ سابدہ بلہ لوگی کے نظر سادہ سا واقعہ ہے اگر آپ کو سمجھ آگیا تو آپ کی زندگییں بدل دیں گے اتنا سادہ یہ ویسی نسبت کیا ہوتی ہے حضرت سائن گوھر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ گجرات کے پاس ایک جگہ ہے جیندر شریف وہ بزرگ تھے ان کو پتا ہوگا اور حضرت فقیع آزم نے یقینا اللہ کی زیارت بھی کی ہو وہ سادہ بزرگ تھے ایک جماعت نہیں پڑے ایک دن مدرسے نہیں گئے کالنج نہیں گئے سکول نہیں گئے کچھ نہیں گئے علم کا کیا مقام تھا شیخ القرآن علامہ عبدالعزار بھی جاتے تھے مسائل سمجھنے کے لئے پی جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ جاتے تھے مولا محبو نبی جاتے تھے سادہ آدمی ڈانگ پکڑی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کوئی گیا ہی نہیں سکول تو مزاق سے کبھی کبھی کہتے تھے نہ اتلیاں نے کوئی پڑے آ پشلیاں تھا پتا نہیں جنہاں نے آنا ہے بائے دے تھی کرم ہو گیا بس سرکار تھا کرم ہو گیا نکا ہو بابا جی یہ تھے وہ جب علامہ عبدالعزار بھی نے کچھ کوئی مسئلہ پوچھا لہ تو کہنے کے سرکار ہی بندے نے مسئلہ پوچھے عبدالعزاری صاحب نے کہا کہ جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر انہیں پیسے خرچ کر کے انہیں خرچتے ہیں کب ہی لینڈ آنڈے ہیں اللہ کے ہر جگہ موجود ہے اب بابا جی کا جواب سجیے کیسا اللہ جواب تھا کہلے مولی جی کہلے چھڑو پندہ ان جدوں کے سکلوں قتل بھی ہو جائے کو غلطی خطا ہو جائے لوگ ٹرکے ٹر جاندے ہیں وڈے آنڈے دہرے تھے وہ جڑے کریم لوگ وہ دنوں نے جا کے انہیں سرکار ٹھڑے 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 انہوں نے دشمن بھی کار چال کے آجے تو معاف کر دیو کہلے کے پاہی ہوتے جانے ہیں کہنے ہیں دشمن بھی لے ٹھڑے 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 ربا تیرے کار آگے ہیں بہت زبردر صالب ان کے بہت بے سمار واقع ہیں بہت دلچسپ ہے ایک اور مسئلہ کے عالم دین تھے بہت بڑے میں عمدن نام نہیں لے رہا انہوں نے کہا جاہل آدمی ہے نہ کسی مدرسے گیا نہ کچھ گیا درس حدیث ہی آج درس حدیث دے رہے گی اس کو کیا پتا درس حدیث کا وہ کہے انہوں نے کیا کیا کہ پہلے زمانے میں مجھے نہیں پتا آج کل اس مدرسے میں وہی کتاب پڑھائی جاتی ہے پہلے حدیث کی کتابیں پرانی ہوتی شاید اب بھی وہی ہو اب بھی وہی ہے اتنی لمبی ہوتی ہے وہ اب موڈن کو ذرا اور سائز بے آگئی مولی صاحب نے کیا کہا کہ اس کے اوپر اسی طرح کی کتابت کرا کے چیپنی لگا دی حدیث کی کتاب میں عربی کی ایسے عبارت لکھ لی تو چلے گئے ساتھ بیس تیس شگر تھے کہل گے اسلام علیکم بابا جی انہوں نے کہا کیسے آئے ہو کہل گے جی وہ حدیث ایک ہے سمجھ نہیں آرہی تو وہ ہم نے کہا کہ آپ تو حدیث کا درس دیتے آپ سمجھتے تو ان کی عادتی کہلے مولی جی میں تھے ان پڑھ آدمی ہیں تسی اڈے وڈے شیخ القرآن تو پلاو تو میں تا نکید سنگا کہل نہیں نہیں آخر تسی حدیث دا درس دین دیو کہل چنگا پھر لیاو دخاؤ انہوں نے کتاب آگے کی عدرت صاحب نے کتاب دیکھی کچھ دیر دیکھتے رہے اس کے کتاب بند کر کے رکھ دی اور آنکھیں بند کر کے یوں بیٹھ کے کافی دیر گزر گئی آنکھیں کھولی کہلے کہ مولی جی اے حدیث نہیں اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک نہیں ان لے کہ سرکار تو انہوں کی طرح پتہ ہے کہ حدیث نہیں جی اگر اے گال سی تے اندرین دا سننے انہیں دیر کیوں لائی کہلے کہ پہلا تے میں دیکھیا نا جدوں تے جدہ حدیث پاک دا نور ہوندیا وہ دیچنی سی گا ہے اے بے نور تحریر سی تے منو اندازہ آیا بھی یہ حدیث پاک نہیں پر میں کیا خورے مہتے انپڑڑ آدمی ہوں میں سرکار کو لو کیوں نہ پچھلا تے میں سرکار دی بارگاہ چرز کر رہا یا سلوہ آبدا کولے مبارکے تے سرکار نے فرمایا مولی کونڈ ماردہ ہے میری حدیث نہیں نوجوانوں گا ہی باتا ہے بابے مزہ لے رہے ہیں کونڈ کا لفظے کونڈ کا یہ بڑا افضل ہے مولی کونڈ ماردہ ہے ایک دن کوئی خدمت کر رہا ہوگا پاؤں دبائے یا کوئی خدمت کی تو آپ بڑے خوش ہوگئے آپ نے کہا سائن آج پھر منگ جو منگنے انہیں کہ سرکار پر خوش اطاق کرتے ہو سانم آپ نے فواید درہا اس کو سینے سے لگایا جب چھوڑا تو سائن کے آکے تو ساری دنیا روشن آپ نے فواید یہ دولت ہے اس کو سبال کے رکھنا تو کاروبار نہ بنانا اس کو کاروبار نہ بنانا سائن نے کچھ نہیں تو ضبط کیا اس کے بعد کسی کی بہنس چوری ہو گئی تو انہیں کہا سانمیل نے پیسے دے دس دے دے دیں اوہ تیری مجھ فلانی دے گا فلانہ نے کہا بچہ گوم ہو گیا انہیں کہا پیسے دیو اتھے فلانی دے گا آپ کو پتھا چھلا آپ نے ملایا آپ نے کہا سائن کو بندے دا پتھر بڑیں کم نے شروع کرتا جا کے اپڑے پرنڈے کاروبار دکان کھول لی سائن فارغ ہو گیا کچھ نظر نہیں آیا کچھ مہینے دو چار گزرے تو سائن مر گیا جب وہ مر گیا تو اس کا چہرہ بدل گیا چہرہ بگڑ گیا اس کا اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی نہ کرو چہرے بگڑ جائیں ہو ہی نہیں سکتا صحابہ کا گستاخ ہو رسولت صاحب کی شان میں گستاخی کرتا ہو اس کے چہرے پر کوئی رونے کیا نور و سوال ہی پہاں گا شکلیں بدل جاتا آپ تو جنبہ کر لیں میں نے تو بہت دیکھے لوگ وہ ہمارے دوست سے بڑی دلچسپ بات تھی وہ سراج مریر مرہوم کوئی آدمی آیا ملنے کے لیے تو ہمارا دوزرہ پکے رانکہ تھا بیٹھا ہوا تھا تو وہ جو صاحب آئے نا اس کو کہتے ہیں تسی مومن ہو کہتا ہے نہیں یہ جو ان کے چہرے پر آپ لانت دیکھ رہے ہیں ان کے دیگر عمال کی وجہ سے مومنوں نے کی وجہ سے نہیں سائن کا چہرہ بدل گیا اس کے جو بارس سے وہ بیٹے آئے انہوں نے جنبی سے تعلیمیں بند کر دیا کہ لوگ دیکھیں نہ آ کے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت تو سائنوں ماف کر دے اس حضرت باب دی شکل بدل گئی ہے اس حضرت سے نہ کمر دے آ جائے گا برادری آپ نے فعل نہیں انہیں سالوں دکھ دیتا تکلیف عذیت دیتی ہے تو انہوں نے ماف کرنا چل دور جاؤ چلے گئے علامہ عبدالعز آرمی کو لائے سفارش کے طور پر مولا محبور نبی انہوں نے کہا نہیں سوالی پہا ہے حضرت بہت ناراض ہو گئے تھے ہمارے ایک عزیز تھے ہماری برادری کے دور کے عزیز ہیں نواب زادہ خان ملکی یہ گجرات والے جو نواب زادے ہیں وہ نواب زادہ خان ملک سوہ چھفر قط تھا اور اتنی بڑی چوڑی چھاتی بڑی بڑی موچیں نواب تھے بہت سینکڑوں مربع کے مالک وہ ان کے پاس چلے گئے اور سائن سے وہ حضرہ شفقت فرماتے تھے غریب آدمی کر کے انہیں کہا سرکار سب انہوں نہ کرتی تسی چلو وہ کہتے ہیں اچھا ہے آج چلو میں چلنا وہ آئے تو ان کی عادت یہ تھی گاڑی پہ یا گھوڑے پہ اگر جائیں تو خانکہ سے بہت دور اتر جاتے تھے پاؤں سے جوتا اتارتے تھے نواب زادہ صاحب اور پیدل وہ جاتے تھے حضرت کی بارگاہ ان کے بڑے محبوب مرید تھے پہلوان تھے وہ اتنا نہ بڑا ڈنڈ جب وہاں گئے تو دور سے ہی آپ سب ہی لے کہ اتنا جتنا یہ سامنے برامدہ ہے وہیں دیکھا نا تو حضرت صاحب نے فرمایا گوھر الدین صاحب رحمت اللہ نے اے نواب اور خان ملک سارا جہان اندہ تم نے اسی آنا اور تم کیوں آگے سفارش کرنا اس نے غصے میں اس نے کہا سرکار میں سفارش کرنی ہی آیا وہ کیا ہے پتر تلے نالی وہ نے کہا نہیں سرکار میں نے کہا گل جڑا بھی خدمت چرچ کرنا ہے میں تو آڑے کو لوگ کوئی معافی نہیں ہے ان دو آنایا وہ کیا آجا کے آ کے بیٹھ کے آ کہہ لے دس کی گا لے کہہ لے سرکار تو انتو پتا ہے ساڑی پانچ سات سو مربع سے بھی نہیں کہہ دے لوگ آنڈے نے وہ پوچھتے نے اباب کدہ مالتے دا اور کہہ دنے خان ملک دا اگے جاندے نے اگے جاندے نے کنک لگی ہوں دیو کہہ دنے کدھی کنک ہے کہہ دے خان ملک دی کہہ دے کوئی ساڑی زمین جڑی ہے نا اوہ کلر آلی ہے کلر شور آلی زمین اہتے میں آج صوبہ ہی کہہ نا میں کہہ بات یہ ہے کہ یہ صاحبانیں جو بصیرت ہوتے ہیں وہ تو جہاں بیٹھ جائیں اس بستی کا نام بھی بصیر پر پڑ جاتا ہے یہ بصیر پر بن گیا ہے اس بستی کا نام تو انہوں نے کہا جی کہ وہ جب کلراتی زمین کے پاس جاتے ہیں وہ کہنے اے کدھی زمین ہو کر دے یہ بھی خان ملک دی ہے اب اگلی بات سنیں کمال ہے کہہ سرکار زمین پاہویں کلراتی ہوئے کواندی مال کاندی ہے نسبت اے نام زمین پاہویں کلراتی ہوئے کواندی مال کاندی ہے ہم بے شک گناہ گار ہیں کلراتی ہماری زمین ہے پر ہماری نسبت کے در ہے اگر وہاں نسبت ہو بھا یہ بات سنی تو آپ کو بجتاری ہو گیا آپ باہر باہر گئے ہو خان ملکہ کی کیا فیر کہو اگر زمین کلراتی ہوئے کواندی مال کاندی ہے نسبت اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری صلی اللہ علیہ وآلہ تو یہ نسبت جو ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے کہیں دائیں بائیں نہیں ہم نے جانا ہاں وہ خوشبخت ہے جن کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں بہت سور سمیت بہت بڑا رائٹر ہے کتاب لکھی محمد ہے محمدہ نظم بڑی تفصیلن کتاب ہے موٹ انگریزی حضور کی صیحت کہتا ہے مسلمانوں تم بڑے خوشبخت ہو انہوں نے کہا جی کیسے کہہ لگا ہمارے نبی جو تھے تیتی سال ان کی ظاہری عمر ہوئی تیس سال کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا تین سال کے بارے میں چاند باتیں تھی اس کے بعد یہ دین نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا ہمارے عقیدے کے مطابق ان کو اٹھا لیا آسمان پہ اللہ تعالی لے گئے جناب عیسیٰ کو ان کے مطابق جو ہے وہ عیسیٰ علیہ وسلم سولی چڑھ گئے تو اس نے کہا کہ تم ایسے خوشبخت ہو جن کو اپنے نبی کی حیات کا ایک ایک لمحہ پتا ہے میں نے اس پہ جا کے کانفرنس میں کہا میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم باثروم جاتے تھے تو قدم کون سا پہلے رکھتے تھے داخل ہوتے ہوئے باہر آتے تھے کون سا قدم پاک رکھتے تھے جب آپ بسواق فرماتے تھے تو کس طرح سے شروع فرماتے تھے کتنی لمبی بسواق ہوتی تھی اوپر نیچے کس طرح بسواق کولی مبارک کتنی مرتبہ کرتے تھے لباس پہنتے تھے کون سا لباس میں ہاتھ پہلے آپ جو تھے وہ پہنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امامہ شیف بانتے تھے تو کیسے بانتے تھے جب سواری پہ سوار ہوتے تھے کون سا قدم پاک پہلے رکھتے تھے میں نے کہا وہ بات کیا کہ ہمیں تو یہ بھی پتا ہے سرکار مدینہ جس سواری پہ سوار ہوتے تھے اس کا نام کیا تھا ہمیں تو یہ بھی پتا ہے جو تیر آپ کے کمان میں ہوتے تو ان تیروں کے نام کیا ہیں ان تیروں کے لمبائی کیا ہے ہمیں سرکار کی تلواروں کے نام بھی پتا ہیں کتنی تلواریں تھی کیسی تلوار تھی میں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلف پاک آپ کی ریش مبارک میں کتنے بال سفیدے کرتے سیاہ تھے ہمیں تو یہ بھی علم ہے ہم وہ خوش بقت ہیں کوئی زندگی کا مرلہ ہو ساب زادہ صاحب میں میں نیپا میں پڑھا رہا تھا سارے کمیشنر سیکٹری سارے کورس کر رہے تھے میں نے کوئی نو سال وہاں پڑھایا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے بڑے صاحب آدمی ریٹائر ہو گئے چیز سیکٹری ہو گئے مجھے کہلے لگے آپ کہتے ہیں کہ ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حنمائی ماری فرمائی ہوئی ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ بتائیں میں نے کہا کیا ان دنوں نے یہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ رول بیک کریں ایٹم جو آپ نے بلایا ہے ایٹم ہم اس کو واپس کریں رول بیک کریں کہتا ہے ہم مجھے نکال کے دکھا دیں کہ رول بیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ رانمائی کیا میں مان جاؤں گا میں نے کہا یار تم نے پڑھی نہیں سیرت یہ تو بڑے ہمارے طالب علموں کو بتا کہتا ہے کیا میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہوئے ہیں جس نے تیر اور تلوات چلانے کا فن سیکھ کر میں نے کہا بھائی رحمت اللہ علمین کا مطلب یہ ہے قیامت تک آنے والے آوال پر ان کی نظر ہو قیامت تک آنے والا جو مسئلہ ہو لوٹ جاہد نبی کی سمترف تارے جہاں پھر میری پسماندگی کو ارتکا درکار ہے اور رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جائے ہمیں جہاں مسئلے کسی کی ضرورت ہو ہم اس ذات پاک کی طرف دیکھتے ہیں اور اس ذات نے ہماری ہر ہر مرلے میں رانمائی کی ہے بکچو کے کام ہے حافظ مغرودین کے اشار مجھے بڑے پسند ہے دعایا ناتیا اس پہ ختم کرتا ہوں صاحب زیادہ صاحب کے نظر کر رہا ہوں انہیں کہا کہ لگواؤں گا جی پہلے شیر پڑھ لوں پھر لگواؤں گے تو انہار آئے انشاءاللہ انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی نگاہوں میں ہے تیری بکشش کا عالم کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی جہاں سے ملی تھی بوسیری کو چادر جہاں کیف سامہ تھی روح غزالی وہی لے کے آیا ہوں کلیوں کے گجرے وہی لے کے پہنچا ہوں پھولوں کی ڈالی اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک زمانے میں تھی وجہ نازش تیرے نام نیباؤں کی شان آلی عبرتوں کا فسانہ ہم اہلِ مصیبت کی آشرتہ حالی کل ہندوستان میں جو ظلم ہوا ہے مسلمانوں پر ایسے گلے کاٹی ہیں جیسے بکھروں کو نیزبہ کرتے ہیں مر رہے آخری وقت ہے نوجوانوں کا سسک رہے ساس نکل رہی ہے پھر وہ چھڑیاں مار رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہو آزادی مانگو گے اتنا کل ظلم اتنا خون بھائی ہے دعا کریں اللہ تعالی مودی ہے اس کے چیلے چانٹوں کو تمہار برباد فرمائے اللہ تعالی کی نصروں کو برباد فرمائے اور اللہ تعالی مسلمان اکمرانوں کو دینی غیرت عطا فرمائے ستاون ممالک کے یہ سربراہ جو بیٹھے ہوئے ہیں غیرت سیاری لوگ اللہ ان کو غیرت دینی عطا فرمائے ایک لڑکی کی خاطر محمد بن قاسم ہزاروں میل تیہ کر کے آگیا تھا آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بالکل بباس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان زباہ اور انہوں نے کلمہ ہی پڑھا ہے انہوں نے کہا کہ کبھی ایک زمانے میں تھی وجہ نازش تیرے نام نیماؤں کی شان آلی مگر اب تو ہے عبرتوں کا فسانہ ہم اہلِ مسیبت کی آشفتہ حالی یارسول اللہ ہمیں پھر عطا ہو شانِ بوزر کہو آمین ہمیں پھر عطا ہو شانِ بوزر ہمیں پھر عطا ہو شانِ بلالی دمکتے رہیں تیرے گمبت کے جلوے سلامت رہے تیرے روزے کی جانے بہت شکریہ ہاں جی پاکستان کا مطلب کیا اللہ محمد الرسول پورا کلمہ پڑھ لے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا محمد الرسول